آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے بھوپال بیورو سے سونل سوری ونشی کی ریپورٹ منطری دلیب جیسوال نے پردھان منطری وشکرمہ یوجنہ کی سمیقشہ کی اس اوسر کا ہم آپ کو یہ نجارہ دکھا رہے ہیں منطری کے دوارہ پردھان منطری کے نام سے وشکرمہ یوجنہ جو سنچالے تھے اس کے بارے میں جانکری دی گئی آگے ہم دکھاتے ہیں منطری کیلاش وجہورگی کی دوارہ کیبنٹ کے بارے میں سمپون جانکری دی گئی دیوستار سے جانکری دی گئی آئیے سنتے ہیں کیلاش وجہورگی کیا کہہ رہے ہیں آج کی بیٹھاک ہمارے لوگ پری ایک مکہ منطری ڈاکٹر مہونی آدھو جی کے تیبشتہ میں ہوئی ہے مانی مکہ منطری جی نے نردیش دے گی گروپورنی مہت ساو جو ہے ہم نے کل پتی کو کل گروہ کی گھوشنا کی تو ہمیں اون دیدھیوت طریقے سے شکشکوں کا سممان کرنا چاہیے ایک بہت اچھا اویان لاجت سکا کارم ہو رہا ہے یہ سات دنبار بھیان ہوگا پہلے بھی ہم نے کیا تھا کوئی آدھو اس میں لگ بھگر سریم آنکن بھٹوارا اس سب سے پرکرن لگت تیس ہزار یہاں بھی پھر سے سات دنگا ایک اویان چلے گا جس میں ہمارے کسان بھائیوں کے جتنے بھی پینڈنگ سیمانکن کے کام ہیں یا بھٹوارے کے کام ہیں وہ سارے نپڑ جائیں اس کے اوپر مانم مکفرنجی نردیش دی ہیں اور اس کو راجہ سریفاق بہت اچھے سے کریں اس روگار کے نردیش پر آفت ہوئے مجھے یہ کہہ دے ہوئے بہت گھر ہوئے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی بلد دلی کے اندر پی ایم اس چٹوڑڑے راتنے پر ندھی یوجنا اس میں مدی پردیش دیش کے اندر نمبر بنا آئے ہم نے ہمارے پردیش کے جتنے بھی سڑک پر ویوشائے کرنے والے لوگوں سب سے زیادہ لون دیا ہے اس لیے مدی پردیش سرکار کو آج بھارا ساشن سمانت کر رہا ہے ہمارے کو عاری کاریموں پر اس تاپراک کرنے والے اسی پرکار دے اینیو ایل ایل ایم یوجنا اس میں بھی مدی پردیش تسم آیا ہے اس میں بھی اپی پرشکار ویترم کا کارکٹم چل رہا ہے ہمارے کینڈری منتری منہ و لال جی خٹر ہمارے دکاریوں کو پرشکر کرنے کا کام کر رہے ہیں ایک آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بینکو کی پیوسک لگے ہیں جہاں سے پیسہ نکالتے ہیں اس کا ٹرانسپورٹ اور بینکو کی گاڑیوں میں نگر پیسو کا ٹرانسپورٹ بہت ہوتا ہے اس میں بھارت ساشن نے کچھ نیم بنایا اس نیم ایک بنایا اسے کچھ نیم میں پاورنا راجی سرکار ہوں گے ہم نے اس کے نیم بنایا تو نیجی سرکشہ ایجنسی جتنی بھی وہ اس میں کام کرتی ہیں اس کے بھی کچھ نیم ہوں گے جیسے ان کی گاڑیوں میں جیسے 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 کہ ایسی کوئی اپرتیاشی پیٹنا نہیں ہو جو کہ لوبنے جیسے 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 جا گھر اس پہیدار من اس کے لئے جیسے نیجی سرکشہ ادھکار یہ بھی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں اس ایجنسیوں کے لوگ کیسے ہیں ایجنسی میں کام کرنے والے لوگوں کا پیگراؤنڈ ایجنسی میں کام کرنے والے لوگ پہلے کبھی کسی پرکار کے اپرادی قطیب جو میں تو نہیں ہے ان سب کا بھی لیکھا جو کاؤنے رکھنا ہوگا اور سرکار سے پرمیشن لے جائیں گے اس کا لائسنس ہم جاری کریں گے تو سرکشہ ایجنسی میں بھی جواب دار لوگوں اور کم سے کم ان کا پیگرام ایسا نہیں ہوں کہ وہ اپرادی پرورتی کے لوگوں ان سب باتوں کے لیے سرکار نے ایک نیجی سرکشہ بھی کرنی وینیم بنایا ہے 2026 یہ صرف اس کو لائسنس جب ہی ملے گا جب وہ مدی بدے سرکار اور بھارت سرکار کے سارے نیموں کا پالن کریں گے آپ سب بھی جانتے ہیں بیکلاگ کی الگ بک سترہ ہزار پت کے پچھلے سمجھے ہم نے سات ہزار پت بھرے ہیں دس ہزار پت ابھی بھی باقی ہیں ایک ورش میں ایک ورش کے اوتیس کی بڑھائی گئی ہے ایک ورش میں ہم کوشش کریں گے کہ جہادہ سے زیادہ یوگ دوائے سے مل جائے اور یہ جتنے بھی بیکلاگ کے پتھ ہیں وہ بھر جائیں سال بھر کے اندر اس کا اندر پرائیس کروئے ہیں یہ بہت ایک مہتپورنہ سوش ہے آپ نے سب ہی جانتے ہیں کہ مہاں کے لوگ کے مطمئن دیکھ اپٹر مہری آدھر جنہیں جلگان گاوشیان کے اندر کے جتنی بھی پردیش کے اندر وارٹر بڑیز ہیں ان کو سرکشت کرنا ان کا جرنو دھار کرنا یہ کارکم ہاتھ ملیا تھا اور اس میں مدی پردیش کے اندر جتنی بھی وارٹر بڑیز تین نتیاں تھی ان کا صفائی کو کا پاوری کا جیون کرنا اس پر کافی کام ہوا ہے ابھی ہمارے یہاں صرف مدی پردیش میں چار ویٹ لینڈ ہیں رامسر سائٹ ہے ان دور کی ایک سرپور جو رامسر سائٹ ہے وہاں ٹھیک طریقے سے کیونکہ یہ سرپور کی جو ویٹ لینڈ سائٹ ہے یہاں پر دیدیشی پرشی کافی آتے ہیں اور بڑے اچھے فوٹوگراؤپر بھی دنیاں بھر کے آتے ہیں ان کے فوٹوگرین کلے آتے ہیں اس کو اور سرکشت کرنا پھر اس کے آس پاس انگرونمنٹ ہو اس کو ہٹانا اس کا کیچمنٹ ایریا جتنا بھی اس کو کلیر کرنا اس میں کسی پرکار کے نالے بغیرہ گندہ پانی نہیں آئے اس کی چلتہ کرنا ویسے وہاں پر جو تعالیٰ آپ کا سور سے وہ برسات کا پانی ہے اور سپنیواس جو ندی ہے اس کا ایکسس بانی اس میں آتا ہے جس کے قرارن اسے کچھ آلم میں پانی باروں بھی نہیں رہتا ہے پر یہاں امرت ہرہوگر کو ہم ٹھیک برکے سے اوٹ سجائیں سوارے ماں خریالی لگائیں ماں بچھا رکھن کریں اس کو کیسے اچھا پریابران کے حساب سے پریٹین کے حساب سے بھی اس کا بکاس کر سکیں اس کے لئے شاشن نے لہر نگر لگم پر لگ بھگ 6100 پچھا نوکھا لاکھ کا یوڈنہ دینے کانیوں نے لیا ہے اس میں چاریس پریشوں راشی راجش شاشن کی یہ کیندری پریابروں میں بھاگنے یہ راشی تھی بہت مہت پر لگشہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے سمیے میں ڈیچٹل انڈیا کے انترگت ڈیٹا کا بہت زیادہ مہاد پڑھ ہے ہم نے پہلے ڈیٹا سنٹر بنایا تھا پر اب جیسے جیسے ڈیٹا کی سنکھیا بڑھتی جا رہی تو ہم نے کلاوڈ کیوں جانا پڑے گا تو کلاوڈ کے لیے بشیط روح سے سرکار کی بس کی بات نہیں ہوتے کہ کلاوڈ کو بنا سکی اور ہے تو ہم کچھ ان پیلنگ کریں گے ڈیٹی کمپنیوں کو جس سے کیوں اچھا کلاوڈ بنائیں اس میں ہم تھرڈ ایجنسی تھرڈ پارٹی کلاوڈ ان پیلنگ کریں گے کے لیے ہم لوگ ایک کمیٹی بنائیں گے اس میں کچھ اس طرح کرتاری ہوں گے کہ ہمارے ڈیٹا کے ساتھ پیچھا انشاند نہیں کرسکے آپ سے بھی جاتے ہیں کہ دھاناندری جی کا ایک بہت مہتپورن رہے کہ ایک عویتی ایک راشنکارڈ اور وہ راشنکارڈ کہاں پر بھی جائے وہ چلے اس کے لیے بہت ضرور رہے کہ اس کو سمارٹ پیڈیا سسٹم بنائیں کیونکہ اس میں ڈکڑی کشی بھی بہت سوری آج کریں بہت سوری آج کریں کہ اس وارڈ میں بھی اس کا کارڈ ہے اس وارڈ میں بھی اس کا کارڈ ہے اس وارڈ میں بھی اس کا کارڈ ہے تو ایسی دکھلی پسی بھی نہیں ہو اور صحیح وقتی کو اس کا حق میں لے اس کے لیے ایک سمارٹ پیڈیا سسٹم ہم بنا رہے ہیں اور اس کے لیے اس کے لیے کو کھینڈ سرکار کا سنجھے جو کھینڈ سرکار نے ہمیں اس میں راشی دی ہے اس میں بیچنگران راجی سرکار کی ہے یہ سمارٹ پیڈیا سسٹم کے مادیم سے جو ڈسٹیویشن سسٹم اس میں کسی بھی پرکار کی انیمت تعلیم اس کے موچن تکرین یہ بڑا مہتوپنگ رتا ہے رہا کہ اس میں انو سو مرسن کا راشی شن کے جتے بھی کرمچاری ہیں ان کا مہنگئی باتا ایک جو لہی تو ہو جاتے بھی اس سے بڑھایا تھا اس میں موکھے بات دیتی کہ اس بار ہمیشہ جو ریٹائر کرمچاری ہیں ان کا بھی بڑھایا گیا ہے اس کا انو سو مرسن کا رشیبہ اس سے کرمچاریوں میں کافی سنتوش ہیں یہ ہماری تاثمیک ساتھ رہنٹ ہے اس کی ٹیٹ ہم نے ایک مہینے کال بڑھایا ہے سماچاری ایجنسی اف انڈیا کے بوپال بیورو سے سونل سونونچی کی ریپورٹ کیلاش وجہ ورگی کے دورہ کیابنٹ کے سمبند میں وستار سے جانکاری دی گئی مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہو کے دورہ پردیش کے راجشو پرکرنوں کے نراکرن کے لیے چڑھائے جانے والے ابھیان کے سمبند میں ایک بائٹ دی گئی ان کے دورہ کیا کہا گیا آئیے ہم سنتے ہیں ڈاکٹر موہن یادہو کیا کہہ رہے ہیں راجشو پرکرنوں کے نراکرن کے سمبند میں کیا ہے سرکار دورہ راجشو ابھیان دو ہزار چوئیس کا اٹھارہ جولائی سے اکتیس اگست دو ہزار چوئیس تک کا اپناہ ابھیان چلائی جا رہا ہے اس کا عرثی ہے کہ سبھی پرکار کے ہدگرائی پاتر پاتر لوگ دن کو کوئی کو کسان سمما دین ندنی مل رہی ہے کسی کو اور کوئی کٹھنا ہی ہے سبھی پرکار کے راجشو شرکات کی تروٹیوں کے قارن سے جو بھی ہدگرائی بچے ان کو اس میں جوڑ کر کے ابھیان کی دورستی کا ابھیان چل رہا ہے جس میں بٹواریں نامانکن نامانترن اور ساتھ ساتھ جو سمجھ سیموں میں راجشو سنیالے نے جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم میں لمبیت سارے پرکارنوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے مجھے دھیان میں آیا کہ کئی سارے کسان سمما نے دی کے اپترکارن بھی اس میں لمبیت ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی سمگر آئی ڈی اور انیانی تروٹیوں کے قارن وہ نام چھوٹے ہوئے ہیں ایسے سارے لوگوں کے لیے یہ بڑے ابھیان میں جوڑ کر کے خاص کر کے نامانترن کے بعد نقصے کے اندر ان کی صدھار ہو کر کے پر آپ پر ان کا انکن ہو جائے جس سے ان کو لاب ملے ایسے سارے پرکارن کا نیراکرن کا یہ ابھیان چلے گا امید کریں گے اس ابھیان سے جنتہ کو ہت کا دھیان بھی رکھا جائے گا اور جنتہ کی کٹھنائیوں میں سرکار صدیو کھڑی ہے میری اپنی اور سے ابھیان میں جڑے ہوئے سبھی لوگوں کو بتائیں سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے بھوپال بیور اسے سونل سورو بنشی کی ریپورٹ پردیش کی کتویدیوں کے سمبند میں کوشش سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی ہے کہ لگاتار ہی ہم آپ کو جانکاری دیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداو کے دوارہ گروہ پونڈی ماں پرب پر ہونے والے آئیو جن کی جانکاری منتری پرشد بیٹھک میں منتری پرشد کے سدسیوں کے دوارہ کو ان کے دوارہ دی گئی کہ کس طرح کی کی آئیو جن ہوں گے گروہ پونڈی ماں پر پر آئیے سنتے ہیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداو کٹ کر کہنا ہے موسیقی پہلے گروہ ماتا دوسرے پیتا تیسرے ہمارے سکھر آدھیکال سے گروہ ششی پرمپرا کی لنبی پرمپرا ہے ہمارے لئے تو یہ سوہاگی بیوان کے مطلے شو سانی جہاں پر بھکوان کرشن کے یہ سچے ارتھ میں گروہ ملے یہ گروہ ششی پرمپرا کا کتنا ہمارے پرمپرا کا ادلیش کا ادلیش میں خوابتا دیا لیکن یہ گروہ پرمپرا کے لئے پوری مطلی پرشن بڑھے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے بوپال بیورو سے سونل سورونشی کی ریپورٹ مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو کے دورہ آج ویمن بیٹکوں میں شرکت کی گئی ان کے دورہ جو بھی جانکاریاں دی گئی اور مدبردیش سرکار کے دورہ جو بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس سمبند میں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی دورہ بوپال بیورو سے سونل سورونشی کی ریپورٹ اگر آپ کو خبریں پسند آ رہے ہیں تو انہیں لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے گا ہم جانکاری لے کر فراج ہو رہوں گے فیلال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہیں موسیقی 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 موسیقی